نمشکار دوستو آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل گروہ گھنٹال میں دوستو آج ہم بات کریں گے مزورم کے بارے میں کس طرح مزورم اسم سے الگ ہوا اس دوران کیا کیا گتیویدیاں ہوئیں کب کیسے کیا ہوا آج ہم سب کے بارے میں جانے گے اس ویڈیو میں نکل پڑتے ہیں آج کے سفر پر اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیے گروہ گھنٹال کو سبسکرائب ضرور کیجئے and don't forget to press the bell icon دوستو سکرین پر آپ لوگوں کو یہ جو منظر نظر آ رہا گیا یہ جو چطر نظر آ رہا گیا یہ وہ چطر ہے جب 1986 میں میزو پیس ایکارڈ سائن کیا گیا تھا between government of india and میزو نیشنل فرنٹ کے بیچ میں یہاں تک بات پہنچی کیسے اس کے بارے میں پہلے جانتے ہیں ویڈیو کی شروعات کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو ہندوستان کے نورت ایسٹ کا نقشہ دکھانا بہت زیادہ ضروری تھا یہ دیکھیں اسم اسم کے اوپر اروناچل بگل میں ناغالینڈ منیپور اور اس کے نیچے یہ چھوٹا سا اسٹیٹ مزورم تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مزورم منیپور ترپورا اور اسم سے بارڈر شیئر کرتا ہے یہ جو اسم والا حصہ گئے مزورم جس کے ساتھ بارڈر شیئر ہوتا ہے اسی کے پارٹ کی کہانی ہے کیا ہے میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں اصل میں اسم میں لوسائی ڈسٹرکٹ لوسائی ہل کر کر ایک جگہاں تھی جہاں پر میزو ٹرائپ کی لوگ رہتے تھے میزو ڈسٹرکٹ وہ کہلاتا تھا مطلب میزورم اسم سے کٹ کر ہی ہندوستان کا نیا راجے بنا پہلے میزورم اسم کا پارٹ ہوا کرتا تھا ٹھیک ہے the میزو ہلس ایریا became the لوسائی ہل ڈسٹرکٹ within اسم at the time of independence جب ہندوستان آزاد ہوا اس وقت جو میزو ہل ایریا تھا میزو ایک ٹرائپ ہے ٹھیک ہے تو جو میزو ہل ایریا تھا وہ اسم کے لوسائی ہل ڈسٹرکٹ میں آیا اور 1954 میں اس کو پھر سے میزو ہل کا نام دیا گیا مطلب اسم کا ایک جلا تھا جس کو میزو ہل کہا جاتا تھا جہاں پر میزو ٹرائپ کی لوگ رہتے تھے ان کا کلچر ان کا گھریٹیج سب بہت الگ تھا بہت ڈیفرنٹ تھا بکوز ڈیفرنٹ ٹرائپ تھی ناغاؤ کی ٹرائپ اپنی الگ تھی ناغاؤ کا کلچر بہت الگ تھا گھریٹیج بہت الگ تھا یہ جو پوری کی پوری نورتیس کی کہانی ہے نا دوستو یہ ٹرائپ پر ہی ریلیٹیڈ ہے میزو ٹرائپ الگ ہے میتھی ٹرائپ منیپور ناغا ٹرائپ ناغا لینڈ تو میزو گل جو ڈسٹرکٹ گئے وہ اسم کا ڈسٹرکٹ ہوا کرتا تھا بھارت کی آزادی کے بعد لیکن 1959 سے 1961 کے بیچ میں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو میزو گل ڈسٹرکٹ میں رہنے والے لوگ تھے جن کو میزو ٹرائپ کہتے تھے ان کے اندر سرکار کو لے کر بہت زیادہ اشنتوش جنمہ کیوں کیوں کی ایک فیمائن آیا تھا موتم بہت ڈھیر سارے چوہے ہو جاتے ہیں اسے موتم فیمائن کہتے ہیں and سرکار نے according to میزو ٹرائپ کوئی زیادہ بندوبست کیا نہیں یا سرکار اس فیمائن کو لے کر زیادہ سیریس تھی نہیں سرکار نے جو activity دکھائی اس دوران وہ کابلے تاریف نہیں تھی مطبع سرکار جتنا کر سکتی تھی اس فیمائن کو روکنے کے لئے سرکار نے اتنا نہیں کیا جس کی وجہ سے discontent جنمہ میزو ٹرائپ کے لوگوں میں خاص کر میزو گل ڈسٹرکٹ میں رہنے والے لوگوں میں اور دوسرا کارن یہ بھی تھا سرکار کے پرتی لوگوں کا لوگوں کے discontentment کا اسٹیٹ کی language policy تو ان دو مددوں کو آدھار رکھ کر ایک نیا movement start کیا گیا اس پٹیکولر میزو گل کے لوگوں کے دوارا ایک آزادی کی movement شروع کی گیا آزادی مطلب کی ہمیں ایک الگ راجے بنا کر دو ہمیں نہیں رہنا ہے اسم کے ساتھ اور اس movement کو لیڈ کیا لال ڈنگا نے لال ڈنگا نے اس movement کو لیڈ کیا لال ڈنگا نے میزو نیشنل فرنٹ بنائی ٹھیک ہے اور ان کے دماغ میں صرف ایک ہی جیس تھی ان کا صرف ایک ہی motto تھا ایک ہی modus operandi تھی ہمیں الگ ہونا ہے اسم سے کیونکہ ناغہ لینڈ بھی پہلے اسم کا قصہ تھا ٹھیک ہے ناغہ لینڈ کو جب separate status دیا گیا central government administrative agency کا 1957 میں اس کے بعد 1963 میں جب ناغہ لینڈ کو بھارت کا ایک الگ راجے بنا دیا گیا تب یہ جو movement تھا میزو نیشنل فرنٹ کا یہ چرم سیما پر پہنچ گیا لیکن انہوں نے کہا کہ اگر ناغہ ٹرائبز کو ناغہ لینڈ بل سکتا ہے تو میزو ٹرائب کو آپ میزو رم دو تو 1963 میں یہ movement انگار میں بدل گیا یہ جو رہا میزو نیشنل فرنٹ کے فاؤنڈر تھے اب دیکھئے ہوتا کیا ہے کی جب یہ سب کو چل رہا تھا میزو نیشنل فرنٹ بن گئی تھی اس وقت بھی کئی سارے ایسے میزوز تھے جو کی اسم اسٹیٹ کی کیونکہ اس وقت میزو رم تو اسم کا پارٹ ہوا کرتا تھا ابھی تو سرکار نے کہا نہیں کہ آپ کو سپریٹ اسٹیٹ خود دے دی گئی تو کئی سارے میزوز ہوتے تھے جو کی پارٹیسپیٹ کر رہے تھے الیکٹرل پولٹیکس میں اور ادھر میزو نیشنل فرنٹ کو ہتھیار اور ٹریننگ دینے کا دارومدار کس نے لیا اپنے اوپر ایسٹ پاکستان نے مطلب کی اس وقت بنگلہ دیش بنا نہیں تھا ایسٹ پاکستان سے ان کو ٹریننگ ملتی تھی ہتھیار ملتے تھے چائنہ سے ان کو ٹریننگ ملتی تھی ہتھیار ملتے تھے and فیب 1966 میں میزو نیشنل فرنٹ نے آم کیمپیگ نے اسٹارٹ کیا اپنی آزادی کے لیے ہتھیار اٹھا لیا بینکوں کو لوٹا گورنمنٹ آفیسز کو لوٹا کمیونکیشن کو ڈسرپٹ کیا گورنمنٹ آف انڈیا نے انڈیا آرمی کو بھیجا انڈیا ائر فورس کو ڈپلوئی کیا اور پھر شروع ہوا ایک وار فیر کبھی میزو نیشنل فرنٹ والے حملہ کرتے کبھی انڈیا آرمی ریٹیلی کرتی لیکن اس میں دکت صرف ایک چیز کیا رہی تھی دکت جو سامنے آیا وہ گیا تو یہ جو انسرجنسی چل رہی تھی یہ جو انڈیا آرمی اور میزو نیشنل فرنٹ کے بیچ میں بوال چل رہا تھا اس میں عام لوگ زیادہ ان کو زیادہ نقصان ہو رہا تھا وہ مارے جا رہے تھے لیکن جیسے تیسے کر کر سرکار نے اپرائزنگ کو کرش کیا مگر یہ انسرجنسی آنے والے بیس سال اور تک چلی کیونکہ جیسے انڈیا آرمی ڈیپلوئے ہوئی انڈیا آرمی نے پکڑ پکڑ کر ٹھوکنا شروع کیا انڈیا نیر فورس ٹھوکنا شروع کیا جتنے بھی میزو نیشنل فرنٹ کے انڈیا آرمی کے سامنے کھڑے تھے وہ بھاگ گئے کوئی بھاگ گیا نگا لینڈ کوئی بھاگ گیا رناشل پردیش کوئی وہاں سے ہوتے ہوئے نکل گیا میان مار تو انیس سو چھانچٹ میں جو ایکس مومنٹ تھا بڑے چرم سیما پر تھا لیکن تیہتر آتے میجورم کو ایک سیپریٹ اسٹیٹ نہیں آپ جو میزو ڈسٹرکٹ والا ہل گئے اس کو یون تیریٹری درجہ دے دیجئے چکہ کی دونوں سائیڈ سمجھ چکی تھی گورنمنٹ آف انڈیا بھی یہ سمجھ چکی تھی میزو نشیل فرنٹ بھی یہ سمجھ چکی تھی کی آمد انسر جنسی کر کچھ بھی نہیں ملنے والا چک گورنمنٹ آف انڈیا was willing to offer liberal terms of amnesty for the rebels and enter into negotiation for a peaceful settlement سرکار نے کہا چلیے آپ ہتیار اپنے بستے میں ڈالیے ہم اپنی آرمی پیچھے گھٹا رہیے گئے مل کر بیٹھ کر بات کرتے armed insurgency سے کسی کو کچھ مل نہیں رہا تھا اب دیکھئے برت ہوتا ہے مزورم اسٹیٹ کا لیکن دیکھئے یہ جو 1973 میں اندرہ گاندی کی سرکار تھے ان لوگوں نے کہا کہ اندرہ گاندی بنا دیجئے اس particular region کو اب ہمیں اسٹیٹ کا درجہ نہیں چاہیے سرکار نے کہا اپریشن بلو اسٹار ہوا تو کچھ سالوں کے لیے یہ جو پوری آگ شانت پڑ گئی مگر 1984 جب اندرہ گاندی کی ہتیا ہوئی ان کے چھوٹے بیٹے راجیو گاندی راج گدی پر بیٹھے بھارت کے پردھان منتری بنے تب جا کر انڈین پولیٹکس کا ایک نیا ایرہ سٹارٹ ہوا اور 1986 میں لال ڈنگا جو کی ایک زائل میں بھاگ گیا تھا وہ انڈیا آئے اور انہوں نے انڈین گورنمنٹ کے ساتھ ایک 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 سائن کیا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ہے مزو پیس ایک آڈ تیس جون 1986 کو گورنمنٹ آف انڈیا نے اگری کیا کی ہم مزورم کو فل اسٹیٹ وڈ دینے کے لئے تیار ہیں اور ہم ان کے کلچر کو لینڈ کی لاؤس کو ٹریڈیشن کو فل آؤٹونومی دینے کے لئے تیار ہیں یہ مزو ایک آئی میں سائن کیا گیا جس کی پوٹو ہم لوگوں نے شروعات میں دیکھی تھی اس میزو پیس تھی آڈی پردھان انہوں نے سگنیچر کیا اس کے علاوہ لالکھما جو کی چیف سیکریٹ تھی مجورم کے انہوں نے بھی اس ایگریمنٹ پر سائن کیا اور اس ایگریمنٹ میں شرطیں کیا تھیں ایک انسرجنٹ اگری تو ایبنڈ وائلنس این ور گرانٹ این ایمینس جتنے لوگ بھی گورنمنٹ آف انڈیا کے خلاف سرکار اٹھائیں ہیں ہتھیار اٹھائیں ہیں میزو نش فرنٹ والے وہ سب ہتھیار ڈالیں گے بستے میں سرنڈر کریں گے بدلے میں سرکار انہیں معافی دے گی سرکار ان کے پرتی سہانوبوتی دکھائے گی دیا کی بھاونہ دکھائے ایمینس for the purpose at پر and the مرپرا ٹھیک ہے تو جیسے میزو نش فرنٹ سائن ہوا کئی سارے اکٹیویسٹ جو ہتھیار اٹھائی تھی جنہوں نے سرکار کے خلاف وہ اپنے گھروں سے باہر آئے جہاں پر چھپے ہوئے تو وہاں سے باہر آئے انہوں نے ہتھیار کیا دو ہفتے کے اندر اندر مطلب میزو پیس اکٹ کے سائن ہونے کے دو ہفتے کے اندر اندر سرینڈر کیا اور ان سے بہت لارج کونٹیٹیز میں چھوٹے بڑے ہتھیار جس میں لائٹ مشین گن رائی فلز یہ ساری چیز ریسیف کی گئے کیونکہ انہوں نے سرینڈر سرکار نے کہا ٹھیک ہے آپ ہتھیار رکھو ہم آپ کو دیتے گے ٹھیک ہے اور 5 اگست 1986 کو بھارت کے سمبیدھان کو امنڈ کر کر ایک بل لائیا گیا جس بل میں کہا گیا کہ now مزورم became the separate state of انڈیا 5 اگست 1986 ٹھیک ہے جتنے بھی آپ کے insurgent تھے مطلب جو سرکار کے خلاف جنہوں نے بندوقیں اٹھائی تھیں وہ مطلب ہتھیار اٹھیار چھوڑ کر election میں participate کرنے لگے نیتا بن گئے ٹھیک ہے اور 1987 میں لال ڈنگا مزورم کے chief minister بنے اور 1987 میں مزورم کو full state good کا درجہ ملا 20th of 1987 کو ایزوال parade ground جو میزورم کی رازدھانی ہے وہاں پر ایک بہت بڑی ceremony ہوئی دیش کے پردھان منتری اس دور کے راجیو گاندی اپنے پتنی سونیا گاندی کے سار پہنچے انہوں نے inaugurate کیا نئے state کو اور chief secretary تھے میزورم کے لائکھے ماں انہوں نے read کیا the proclamation of state good پوری public meeting بٹھائی گئی تھی اور راجیو گاندی وہاں پر پہنچے انہوں نے اس کو inaugurate کیا تھا اور ہتیشور سائکیا کو appointed کیا گیا تھا گورنر میزورم کا جب میزورم کو full state good کا درجہ ملا یہ دیکھئے یہ وہی اتحاس پل ہے جب لال ڈنگا اور جو یون ہوم سیکریٹری تھے وہ وہاں پر پہنچے تھے inauguration کے لیے تو دوستو یہ جو میں نے آپ لوگ بتایا یہ میزورم کی کہانی تھی امید ہے آپ لوگ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی wish you all a very good luck اگر یہ ویڈیو پسند آیا تو like share comment کرنا نہ بھولیے گرو گھنٹال کو subscribe کیجئے don't forget to press the bell icon thank you so much